اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سندھ کے علاقے خیرپور کے اندر ایک باردات ہوئی ایک ماہ قبل جس میں تیرہ لوگ ایک ہی خاندان کے موت کی نیند سو گئے اس پر بہت سارے کیا سرائیاں ہوئیں اب اس کا جو ڈراؤپ سین ہے وہ ہو گیا آپ کو بتاتے ہیں یہ جو لڑکی آپ دیکھ رہے ہیں اس لڑکی نے دو گھروں کو اجار کر رکھ دیا تیرہ افراد جو کہ اس کی وجہ سے موت کی نیند سو گئے ہیں اب اس لڑکی کا نام ہے شائستہ اور یہ خیرپور کے گاؤں میں رہتے ہیں اس کی اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ عشق چل رہا تھا اور انہوں نے گھر میں بات کی تو گھر والے مانے نہیں نہ لڑکے کے گھر والے مانے اور نہ ہی لڑکی کے گھر والے اب لڑکی اور لڑکے نے مل کر فیصلہ کیا کہ ان کا کیا حل نکالا جائے تو لڑکے نے کہا کہ میں تمہیں زہر لا کے دوں گا جس دن یہ گھر پہ آئیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان سب کو وہ زہر کھلانی ہے اب ایک دن انہوں نے دعوت کی اپنے چچا کی سب لوگوں نے گھر میں کھانا کھانا تھا اس لڑکی کے گھر کے آٹھ افراد تھے اور لڑکے کے گھر کے پانچ افراد تھے سارے مل کر کھانا کھا رہے ہیں جس میں اس کے چھوٹے بہن بھائی بڑے بھی اس کے ماں باپ چچا چچی سب نے کھانا کھایا اور وہ سارے کے سارے موت کی نیند سو گئے اب جب وہ مر گئے تو اس کے بعد وویلہ مچا اور علاقے کے اندر کیا سرائیاں ہونے لگیں کہ یہ لڑکی اکیلی کیسے بچ گئی پھر پولیس نے اپنی تفتیش شروع کی جب تفتیش ہوئی تو اس کے بعد یہ لڑکی پولیس کی حراست میں گئی تو پولیس نے اس سے جب روایتی انداز میں پوچھا یہ کوئی عادی مجرم تو تھی نہیں تھوڑی سی سختی کرنے پر ہی یہ فرفر بولنے لگی اس نے بتایا کہ میری اپنے کزن کے ساتھ محبت چل رہی تھی میرے گھر والے مان رہی رہے تھے ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم سکون سے اپنی زندگی گزاریں گے تم ہوگے اور میں ہوں گے اور یہ زمانہ ہوگا ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا لیکن یہاں پر اب یہ لڑکی جو ہے جیل میں ہے اس کے بعد لڑکے کو بھی پکڑا گیا اور لڑکے سے جب تفتیش کی گئی تو لڑکے نے بتایا کہ جس دن میرے گھر والے ان کے گھر جا رہے تھے میں نے اپنے والدین کو کہا تھا کہ آپ ان کے گھر سے کچھ بھی نہ کھانا لیکن میں ان کو بتا نہیں سکا کہ آگے کیا معاملہ چل رہا ہے تو اس طرح سے انہوں نے بھی جا کر کھانا کھا لیا وہ لڑکا کہتا کہ میرا رائش یہ تھی کہ جب یہ لوگ نہیں کھائیں گے یہ واپس آ جائیں گے تو میں پھر اپنے گھر والے سے کہوں گا کہ یہ لڑکی اکیلی بچ گئی آپ اس کی شادی مجھ سے کر دیں اور ہمارے ہی گھر رہ لے گی میرا یہ پلان تھا لیکن میرے گھر والوں نے بھی وہاں جا کر کھانا کھایا اور وہ سب بھی اس دنیا سے رخصد ہو گئے اب یہ کیسا پیار تھا جس کی نظر پورے کا پورا خاندان ہو گیا تیرہ افراد جن کی جان کی قیمت کچھ بھی نہیں اور یہ دونوں فیملیز جب ان کو پتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں واپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یہ کی گھر کے خون ہے تو کیوں نہیں ان کی شادیاں کر دیتے کیوں بچوں کے اوپر اس طرح سے زبردستی کرتے ہیں کہ بچے اس طرف چلے جاتے ہیں اور بچوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے والدین جو بھی سوچتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے اب آپ اس لڑکی اور لڑکے کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ